سلام علیکم نمستے سریعا کال ویلکم بیک ٹو مائے این ایڈا ویڈیو اور آج ہم نگرے کرنے والے ہیں سی ایم یوگی عدیتیا ناک جو کہ انہوں نے سننے میں آ رہے کہ انہوں نے جو غریب لوگ ہیں جو اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے سو انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے ان کی بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں ان کی ہیلک کی ہے سو یہ کس حد تک سچائی ہے اس ویڈیو میں وہ جانیں گے آج ہم اس ویڈیو کے تروں سو فرنس چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں کچھ فیکس سو لیٹس سٹارٹ آج اتر پردیش کے مکھے منتری کے شرم بیبھاگ نے یہاں پر دو ہجار تین سو چھے بیٹیوں کی شادی کروائی جس میں ہر سماج ہر دھرم کی بیٹیاں جو تھیں ان کا یہاں پر کرنیادیان کیا گیا کچھ مسلم سمودائیں میرے ساتھ ہیں ان سے بات چیت کروں گا کہ آخر ان کو اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عدیتینات کا یہ کام کیسا لگا کیا نام ہوگا آپ کا ساجہاں کیا کہوگی کس کو لے کر آئی تھی اپنی بیٹن کو لے کر آئی کتنی بیٹی کا نکاح ہوا یہاں سی دو بیٹن کا دو کا ہوا دو کا ہوا کیسا لگا یوگی جی کا کام بھئی بڑھیا لگا اچھا لگا ہمیں خوب خوب اچھا لگا بھئی ہمیں اس بات کی کوئی نا بہت اچھی خوشی ہوئی ہمیں سبات کی چاہاں لگ رہا تھا کہ کوئی سرکار بیٹیوں کا نکاح کروائی یغیرہ نا بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے بیٹی اپنے گھر جانگے خوش ہو خوب جی کی سوگنا سری لگی سری لگی ہمیں تک بڑے بیٹی آپ نے گھر چلی جانگے گریب آدمی بیٹی کچھ پیسہ تو نہیں دینے کسی کو نہیں دی ایک روپا بھی ہم نے نہیں دیا کسی کو ایک روپا بھی جی مینا مرانا ہے آپ بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے یہ گریب لوگوں کے لیے ہماری یوگی جی نے بہت اچھا افسر دیا ہے کہ جو گریب وقتی ہیں اور اپنی بیٹوں کا اچھے سے شادی لالا پوشن کر کے ان کے اچھے سے شادی کر سکے کچھ گریبوں کے پاس پیسہ ہے نہیں تو اس وجہ سنگی اپنی بیٹی کو کچھ دینے کے لیے ان کے راجی کسی کے لیے ڈیوگی جی کے لیے تو یہ مانو کہ یوگی جی ایک وردان ہے ان گریبوں کے لیے جن کے پاس بیٹی ہے تو بیٹی کو کوئی بھی شاپ نہ سمجھے اب تو جہاں تک کہہ گریب کی بیٹیوں کے لیے سرکار بھی سہارا لگانے کے لیے تیار ہے اپنی بیٹیوں کو لکھائے پڑھائے انہیں سیوگیاں بنائیں کہ وہ اپنے آدم آدم بل کے لیے خود شکشم رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو گریب ہے وہ بیٹیوں سرکار کے دوارہ ہماری یوگیاں دیتنات جی کے دوارہ بہت ہی سارا لگایا جا رہا ہے وہ بیٹیوں کے پیدونوں سے ڈرے نہیں بلکہ خوشی منائے کہ ایسی سرکار بھگوان روز دے اور ہمیشہ آئے اور دعا کریں گا آگے آنے والے سمیہ میں ہماری یوگیاں نیتجی کی سرکار رہے اور گریبوں کو سایتا ملتی رہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہینہ ہے ہینہ کیسے دیکھنی آپ کا بھی نکاح آج ساموئی ڈیوگی جی کا بہت بڑا احسان ہے گریبوں کی مدد کر رہے ہیں ان کی بچوں کے بچوں کی سادھی ہو رہی ہے یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا ان کی ماں کی ان کے والد کی ان کی مدد کر رہے ہیں ان کا بہت ہلکا ہوگا نہیں کچھ نہیں آیا نظر سب بڑھا ہے اور سرکار کہتی ہیں کہ یوگی تو مسلمانوں کو ڈرا کے رکھتا نہیں سہی ہے سب بڑھا ہے وہ تو سب کی مدد کر رہے ہیں کوئی ڈر نہیں ہاں بڑھیا لگا ہاں بڑھیا لگا ہاں کیا کہو گی آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کری ہیں ہاں شادی کر دی بہت بڑھیا لگا میں تا بوجھ اتر دوں ہی آدمی نہیں ہے بیوہ ہوں ختمہ دوسری سال لگ رہی ہے ابھی تین بیٹی اور بہت بڑھیا کام کھا گریبوں کے لیے اچھی رہتی ہے امرانہ آج آپ کس کس کو لے کر آئی ہیں یہاں نکاح کروانے کی یہ میری بہن ہے چھوٹی مجھ سے کہیں گی یوگی سرکار کی جو یوج نہ ہے جس طریقے سے یہاں لگ بک تین ہزار بہتیس تو جو بہنوں کا آج نکاح کروایا کسی کے شادی کروائی کیا کہیں گی یوگی جی کو جی میں ان کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گی کہ میری جیسی بہت ساری بہنیں ہیں یہاں پہ اور ان سب کام سب کے لیے انہوں نے بہت مدد کی ہے وہ ختم کردیا اور بھائی ہو جی کا بہت بہت دھنیواد کہنا چاہوں گی کہ سب ہی جاتی کو انہوں نے اس میں لیا مسلم ہندوس perkاتین سب ہی جاتی ہیں اس میں ان سب کے لیے بہت اچھاfire آؤ interrogation میں بہت 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 دھنیواد کہنا چاہتی ہوں بار بار اور وہ Tuesday ہے وہ ص�� ہے монت PET15erer منہ چلز اونکہ چلز رہا ten کے لیے انہوں نے سب کو ایک نظر سے دیکھا ایسا تو نہیں دیکھا کہ میں مسلم مسلمان ہوں وہ ہندو ہے اس کا ہو گیا ہمیںDel biraz سرکار کی نئی جی ہمیں سب طرح سے ہر اوزنا ملتی ہے جتنی بھی ہے یوگی جی کہ ہمیں سب ہی اوزنا ملی ہے ابھی تک بھی جو بھی سب لاب ہمیں ان کی طرف سے ملا ہے اور میں پھر بار بار ان کا دنیا بات کرنا چاہتی ہوں آپ کا کیا نام ہے سلیم خان سلیم بھائی کیسے دیکھ رہے ہو کتنی بیٹیوں کی شادی یہاں ہوئی آج دو کی دو بیٹیوں کی دو بیٹیوں کی کون سے گاؤں سے آئے مراد نگر سے کیسا لگا اندر دو بیٹیوں کی شادی بہت بڑھے لگا سرکار کا سکریہ بہت اچھا کام کر رہا ہے یوگی کے کام سے خوش ہو ہاں خوش بیلکل بڑھے ایک دم بڑھے کام کر رہے ہیں اندر کوئی بھید بھاہو تو نہیں لگا نہیں کوئی بہت بڑھے لگا ایک دم کا جب کیا دیکھ رہا جس طرح سے اور لوگ کہتے ہیں کہ یوگی بھید بھاہو کرتے ہیں اور سرکارے کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں میں یا کوئی بھی نہیں سب ہر ویراثر کا آدمی ہر ویراثر کے بچوں کی شادی ہو رہی کوئی ہو نہیں ہے بید بھاہو کوئی بید بھاہو آپ کیا کہیں گی اببو سے پیسے لیے کے اندر نہیں کوئی پیسہ نہیں لیے کوئی پیسہ نہیں لیے نہیں کیسا لگا یوگی جی کا کام بہت اچھا لگا بہت اچھا کرا ہوں شادی کرا رہا ہے اب چنتہ تو نہیں اببو نہیں نہیں آپ کی بھی نکا اندر ہوا جی چا کہو گی یوگی جی کا کام کیسا لگائی ہے بہت اچھا کام کرا بہت اچھا کام کیا اس نے کیا سرکار گریبوں کی مدد کر پا رہی ہے ہاں کر رہی ہے کر رہی ہے ہاں تمہاری بیٹی ہیں بہت اچھا بہت بہت سکریہ دھنے بات کہیں گے ہم تو یوگی جی کا موڈی جی کا یوگی موڈی کا کام سمجھ بھی آ رہا ہے ہاں مدد کر رہے بھریب ہوگی سوچا تھا کہ کہیں بیٹیوں کی سادھی کی چنتہ تو رہتی ہوگی جی بہت آج چنتہ کو یوگی نے ختم کر دیا جی اب کوئی چنتہ نہیں آتے بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے جی جا کہ ہوگی کیسی لگی یوگی کی اچھا بہت بہترین کھانا دانا سب بڑیا ہے ویسے ویسے کام بڑیا ہو رہا سارا کوئی بھید بھاو تو نظر نہیں آیا ہندو مسلمان کا نہیں کوئی نہیں سب ایک ہی ہے سب ماملہ ہندو مسلم سارے ایک ہی ہے بجو کام کر رہے ہیں یوگی ساب بڑیا کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے شادک علی آپ بھی یہاں نکا کرانے آئے تھے بیٹی کا ہاں کتنی بیٹیوں کی شادی ہوئی اندر دو ہوں کی ہی ہمارے ہاں یہاں تو دن کتنوں کی ہوئی ہوں گی بھیڑ تھی بہت ہاں بھیڑ بہت تمہاری کتنی بیٹی کی ہوئی ہماری دو ہوں کی ہوئی ہے بڑیا لگی ہوں میں بڑیا بڑیا کنگے اور کیا کنگے بڑیا کنگے کوئی بھیڑ باغ تو نظر نہیں آیا اندر نہیں نہیں کچھ نہیں بھیڑ باغ کچھ نہیں ہندو مسلمان کا نا جیسے اور سرکار کے ہیں یوگی تو مسلمانوں کو چاہتا نہیں بڑیا لگی ہمیں بڑیا لگی آپ کیا کہو گی کیا نام ہے آپ کا ناجمہ ناجمہ یہ پہ شادی ہوئی آج ہاں کیا کہو گی سرکار کے لیے یوگی جی کے لیے بڑیا کنگے اچھا کام کر رہا ہے بڑیا کر رہا سب کے ہمیں کتنی بہنیں ہوں گی اندر کم سے کم بہتاؤں بہت آگیں شادی ہوئی ہے ہاں بہت آگیں ہوئی ہے ایک ناجی کی جس میں سی ایم یوگی عدیتیا ناد انڈیا کے ایک سی ایم ہیں جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب کہ آپ کسی گریب کی بچی کی شادی کرواؤ اور آج کل جیسے کہ آپ جانتے بھی ہو کہ شادیاں کروانا کتنا مشکل کام ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں جہیز وغیرہ کیوں پر بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن جتنی مشکل شادی میں ہو گئی ہے اس سے یہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ گریب جو ہے اس کو بیٹیوں کی شادی کرانے کے لیے جہیز وغیرہ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرتا ہے تو خیر اوورال میں یہی کہوں گی کہ یوگی عدیتیا ناجی جو ہیں انہوں نے یہ ہیلپ کی ہے ان گریب لوگوں کی اب وہ بھلے مسلم ہو چاہے وہ یہاں کوئی بھی مذہب سے ملانگ کرتے ہوں لیکن ان کا ان کی ہیلپ کی یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور یوگی عدیتیا ناجی ہمیشہ ہی سب کی ہیلپ کرتے آئے ہیں کبھی کسی کو فری میں راشن دیتے ہیں تو کبھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور ابھی ریسنٹی سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ پاپولیشن جو ہے وہ انڈیا کی اب کم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ میں لگتا ہے کہ یہ شاید وہ شادی کا ہی وہ جو دو تین بچوں کا کونسپ تھا وہ ہی اس کی وجہ سے ہی کافی کمی آنا شروع ہو گئی ہے آپ لوگ کا کیا کہنا ہے وہ مجھے شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں لیکن میں یہی بولوں گے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا شادی جو ہے وہ غریب لوگوں کی کروائی ہے جیسے کہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے دو بچوں کی شادیاں کروائی ہیں ایک کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے ہماری ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور یوگیت اتیانات جی کی اس اسٹیپ سے وہ بہت زیادہ ہیپی ہیں بہت زیادہ خوش ہیں کہ ان کی جو ہے وہ دو بچوں کی جو ہے وہ شادیاں ہوئی ہیں یا ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے مطلب کہ جہیز جو ہے اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جہیز دیا ہے کہ نہیں کہ لیکن شادی کروانا بھی ایک بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ یا بلکہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ آج کل کے دور میں شادی اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہے جب ایک ماں باگ اپنی بیٹی کو اتنے محنت سے پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں اپنی جھوانی لگا دیتے ہیں اپنی محنت کی کمائی لگا دیتے ہیں ان کو بڑا کرنے میں تو اس لائک بنا دیتے ہیں کہ وہ شادی کر سکے تو پھر وہ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے وہ یہ کیوں دیکھتے ہیں کی ان کو جہیز مل جائے گا ان کو پیسہ مل جائے گا ان کو یہ مل جائے گا ان کو وہ مل جائے گا سو آہ مجھے یہ سمجھ نہیں ہاتا لیکن آج یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یوگیت بیٹی عراجی نے لوگوں کی شادیاں کروائی ہیں ان کی ہیلپ کرائی ہے اور مجھے ربتے ہیں کہ اس طرح کا ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ہیلپ کرائی جائے لوگوں کی شادیاں مطلب جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسا کانسپٹ یہ ختم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو جیسے کہ یوگین تیتیانا جی نے یہ جو ختم کروایا ہے نا دو بچوں سے زیادہ کا وہ لگا دیا ہے تو ویسے ہی جہے اس کے پر بھی بات ہونی چاہیے اس پر بھی کچھ نہ کچھ ایسا لوگ ہونا چاہیے جس سے پبلک جو ہے غریب لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے ہیں کیونکہ امیر لوگ تو بھرداشت کر لیتے ہیں وہ تو خوشی سے دیتے ہیں لیکن جب غریب کی بات آتی ہے تو پھر وہ بچارے کہاں سے دیں اور لڑکوں والوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن مجھے رکھتا ہے کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے سمپل طریقے سے ان کی شادی بھی ہو گئی اور ماں باپ کے پر مشکلات بھی نہیں آئی اور وہ کرزے میں بھی نہیں لپے سب سے بڑی بات یہ ہے باقی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے انڈیا میں اور پاکستان میں مطلب ہمارے پاکستان میں ایسا یہ سیم ہے ایسا کونسپٹ ہے کہ جہیز کی بڑا پرابلم ہے ہم ایسے بہت کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے اکارڈنگ لی چلتے ہیں لیکن مذہب کے مذہب میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کسی سے جہیز لو جہیز کا تو کونسپٹ ہی نہیں ہے لیکن آج کل لوگ جہیز کو پھر بھی آگے لگتے ہیں مذہب کو پیچھے رکھتے ہیں جہیز کی معاملے میں تو خیر میں یہ کہوں گی کہ جہیز کو اتنی ویلیو نہیں دینی چاہیے تو انسان کے خوشی ہوتی ہے اگر وہ دینا چاہتا ہے دے ورنہ ایسی مشکلات ہو گئی ہیں کہ آج کل کے دور میں لوگ شادیاں بھی نہیں کرا سکتے اپنے بچوں کی سوچو کتنا پرابلم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن میں انہوں گورنمنٹ کو اس چیز کے پر بہت زیادہ اپریشیائٹ کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ کام ایسے ہی کنٹینیوسلی کرتے رہے ہیں سو فرنس آپ کا کیا کہنا اس ویڈیو کے بارے میں ضرور شیئر کی جائے گا کومنٹ سیکشن میں باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹل دن ٹیک کیر با بائی